ہائلو فرنڈز آج ہم پرسنل ڈسیبلیٹی پڑھیں گے لا آف ٹوڈ کے اندر اور جو پرسنل ڈسیبلیٹی کے اندر دو ٹو ٹائپس اف پرسنلٹی آتی ہیں ایک جو کیس نہیں کر سکتا لا آف ٹوڈ کے اندر اور دوسرا جو کیس جس کی اوپر کیس نہیں ہو سکتا پرسنل ڈسیبلیٹی کا مطلب وہ شخصیات جو قابل نہ ہو جن کے اوپر کیس کیا جا سکے اور ایک وہ جو نہ کیس کر سکے تو پرسنل ڈسیبلیٹی کے اندر سب سے پہلی جو اپنا کنڈیشن آتی ہے وہ آتی ہے who can not sue کہ کون سا بندہ کون سی شخصیت اور کون سی ایسی پرسنلٹی ہیں جو کیس نہیں کر سکتی کسی اور کے اوپر جب ان کے ساتھ ٹوڈ کیا جائے تو تو ان میں سب سے پہلے آپ کہتا ہے ایلین اینیمی ایلین اینیمی ایک ایسی پرسنلٹی ہے جو اس اسٹیٹ کا بندہ نہ ہو مطلب دوسری اسٹیٹ کا ہو اور پھر ایک اسٹیٹ کے اندر آیا ہو for the tour for visit یا کسی اور پرپرس میں اور اس کے ساتھ اگر ٹوڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹوڈ کے لیے کیس داخل نہیں کر سکتا اس اسٹیٹ کے اندر ایک جنرل سا ایزیم پر لیتے ہیں اگر انڈیا کا کوئی یا یورپ کا کوئی یورپ کا کوئی بندہ ہے وہ یہاں پر پاکستان میں آتا ہے اسلام آباد میں اس کے ساتھ ٹوڈ ہوتا ہے تو اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پھر کیس کر سکے پاکستان کے سیٹیزن کے اوپر پاکستان کے اندر ہی یا پھر ایلین اینیمی سے آپ اس قدر تصور بھی کر سکتے ہو کہ ایک ایسا بندہ ایک اسٹیٹ کا ایسا بندہ کہ اس اسٹیٹ کی جنگ ہو کسی دوسری اسٹیٹ سے اور پھر اسٹیٹ میں جائے اور وہاں پر اس کا ٹوڈ ہو جسے انڈیا پاکستان دسپیٹ انڈ اسٹیٹ سے ہیں تو اگر انڈیا کا کوئی بندہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ ٹوڈ ہوتا ہے تو وہ ایلین اینیمی ہے نا تو اس کے ساتھ ٹوڈ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے فنڈامیٹل رائٹس کو یہاں پر جو ہے لاغو نہیں کروا سکتا اور ان پر کیس نہیں کر سکتا ہاں ایک پرویجن ہیلا کے اندر جو سیکشن سی پی سی کا ہے ایٹی تھری اس کے مطابق جو وہ بندہ ہوگا ایلین اینیمی وہ فیڈل گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن دے گا اور جب فیڈل گورنمنٹ اسے پرمیشن دے گی تب اس کا کیس تاکل ہوگا پاکستان کے سیٹیزن کے اوپر ادھر وائز نہیں ہوگا یعنی ایک ایلین اینیمی جو ہے ٹھیک ہے کسی دوسری اسٹیٹ کا بندہ یا پھر اس اسٹیٹ کا بندہ جو ایک جس اسٹیٹ میں وہ گیا ہے اس اسٹیٹ کے ساتھ کی جنگ ہو ٹھیک ہے تو وہ کیس اپنا نہیں کر سکتا نہ ہی اپنے فنڈامیل رائٹس جو ہیں وہ یہاں پر لاغو بھی کروا سکتا ہے اور دوسرا ہے اپنے پرسنیلٹی چائلڈ چائلڈ وہ جو اپنی ماں کے وام کے اندر ہے یعنی ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا ہے اور اپنی ماں کے کوک کے اندر ہے اپنے پیٹ کے اندر ہے ماں کے اندر ایک عورت ہے اسے بچہ ہے اور اس کا کسی کی نیگلیجنس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ووجڈکنا ہوتا ہے ایسے کہ اس کے اگر ہاتھ نہ ہو اس کی ٹانگ نہ ہو یا اس ایکسیڈ تشگیر کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں ہی اس کی آنکھیں تکوٹ مد role صرف یا اس کا کوئی پارٹ ورڈی کا ڈیمیج ہو گیا ہو تو وہ جب پیدا ہوگا وہ کیس اپنم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس چیز نہیں کر سکتا ملحیم نہیں کرسکتا کیونکہ خود کیس اپنے پرس ملکشن آیا storyt تو وہ بچہ جب بیدا ہوا تو وہ بچہ ہے ابھی وہ مینٹین نہیں کر سکتا اس کے اس کو تو لائبل نہیں کر دے سکتا اس ایکسٹینڈ والے بندے کو مطلب اس سے کمپنسین نہیں لے سکتا ٹھیک ہے تو چائلڈ اب تیسری پرسنلٹی ہے کنویکٹڈ کنویکٹڈ یعنی وہ انسان جس کو سزا ہو چکی ہو یا پھر کسی ایسی سزا ہائی ٹریزن کے اندر یا فلونی کے اندر مطلب اس کو سزا موت ہو چکی ہو یا قید با مشکت ہو چکی ہو مطلب ہائی کسی مورل ہائیلی مورل جو لائبل کے کرائم کے اندر وہ بندہ کنویکٹڈ ہو چکا ہو یعنی سزا افتہ ہو چکا ہو سزا اسے ہو چکی ہو اور وہ پچیس سال کی سزا ہو یا عمر قید ہو یا پھر جو فاسی کی سزا ہوتی ہے وہ ہو تو وہ ٹوٹ نہیں کر سکتا اگر اس کی پروپرٹی کو نقصان کر دے رہا ہے کوئی باہر سے تو وہ ٹوٹ نہیں کر سکتا ان کے اوپر کیس نہیں داخل کر سکتا اس کو مینٹین کرنے کے لئے اس کا باہر نلازمی ہے اور وہ خود کیس نہیں مینٹین کر سکتا تو وہ کیس نہیں داخل کر سکتا کنویکٹڈ پرسن جو ہوگا کنویکٹڈ پرسن بھی کیس نہیں کر سکتا اور چوتھری پرسنیٹی ہزبینڈ وائف ہاں پہلے کے زمانے میں یہ کانسپ جو تھا ہزبینڈ وائف کا وہ بلکل ٹھیک تھا کہ اگر وائف کے ساتھ ٹوٹ ہوتا ہے تو وائف ڈائریکٹ کیس نہیں کر سکتی پارٹی اس کی طرف سے اس کو ہزبینڈ کو بننا پڑے گا جب تک اس کا ہزبینڈ اس سے جوائن نہیں کرے گا تب تک وہ ٹوٹ کے لئے کیس نہیں کر سکتی لیکن اب جو ہے معاملہ کو چینج ہو چکا ہے اب جو ہزبینڈ وائف ایکٹ ہے اس کے مطابق دونوں ہزبینڈ وائف سیپریٹ پرسنیلٹی ہیں وہ نہ صرف کسی اور کے اوپر کیس کر سکتے ہیں وہ خود کے اوپر بھی کیس کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور یہی پوزیشن پاکستان کے اندر بھی ہے اور دونوں کو ایک بوت کو سیپریٹ پر جو ہے پرسنیلٹی مانا جاتا ہے اور پانچویں جو پرسنیلٹی ہے وہ ہے بینکرپٹ بینکرپٹ ایسی یعنی ایک ایسا بندہ جس نے بہت زیادہ کرزہ لے رکھا ہے اس کی پروپرٹ سے ڈبل کرزہ لے رکھا ہے اور اس نے کرز نہیں دیا ابھی تک کسی بھی بینکس کو یا کہیں سے اور سے گورنمنٹ بارڈی سے لیا ہے یا لوکل پرسن سے لیا ہے انڈیویل سے لیا ہے تو ان نے مطلب اس نے اس نے ابھی تک کرزہ چکایا نہیں ہے واپس نہیں کیا تو وہ بندہ بھی اگر اس کو کل کو آ جاتے ہیں کچھ مارنے کے لیے بھائی ہمیں کرز چاہیے کہ اپنا کرزہ دے دو ہمیں ہم تو پروپرٹ کو ضبط کر رہے ہیں تو وہ پھاکی کا ٹوٹ کے لیے لیکن وہ داخل نہیں کا سیدھا ٹوٹ کہ وہ بینکرپٹ ہے ٹھیک ہے نا اور پانچ چھتی جو ہے اپنی پرسنلٹی ہے وہ ہے ان ان کورپرٹڈ اسوسیشن یعنی ایک ایسی ارگنیزیشن جو اپنا کمپنی آرڈیننس جو ہے ایٹین نائنٹین ایٹی فور یا پھر پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے نائنٹی تھرٹی ٹو کے اندر اس نے ابھی تک خود کو ریجسٹر نہیں کروایا تو اگر اس کا نام کو یوز کرتا ہے ایک جنرل سا ایگزیمپل لے لیتے ہیں کہ ایک لوکل کمپنی ہے کوئی لوکل کمپنی اگر ہم کہتے ہیں فار ایگزیمپل ایسے کہ کالگٹ مان لیتے ہیں کالگٹ ٹوٹ پیسٹ وہ ابھی تک ریجسٹر نہیں کر آیا اس نے اب خود کو اور اگر اس کا ہی نام کو یوز کرتا ہے اپنا پروٹیک بناتا ہے تو وہ کیس نہیں کر سکتا کیوں وہ نہیں کر سکتا کیاجئے کہ اس نے الیکلی ریجسٹر نہیں کروایا لیگل پرسن نہیں بنا ابھی تک تو اپنے نام کبھی کو اس کو کوئی عم� Mittal لیگل پرسن نہیں رہا سکتا اگر اس کو کوئی یوز کرے گا یاؤpperان اپنی وقت پرسنے اوپنے نام کو کوئی عمال hacemos اگر اس کو کوئی نقصان کرتا ہے تو وہ کیس zit لیگ لیگل پرسن نہیں啊 اور جب تک وہ ریجسٹر نہیں ہوگی وہ لیگل پرسن نہیں ہے اور لیگل پرسن نہیں ہے تو اس کے پاس رائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں جو یہ چھے پرسنیلٹیز ہی ہیں ہمارے ہاں چھے پرسنیلٹیز جو ہے پہلی پرسنیلٹی ہے ایلین اینیمی کی اور دوسری پرسنیلٹی ہے چائلڈ کی تیسری پرسنیلٹی ہے کنویکٹ جو ہے جیسے سزا مل چکی ہے ہائیٹریز یا فیلونی کریم کے اندر اور ہزبنڈ وائف اور پھر بینک رپٹایا وہ بندہ جو بہت سارا کرز لے چکا ہو اپنی پروپریٹی کے اوپر وہ کرز نہ دے رہا نہ چکایا ہو اس نے اور اسے پروپریٹی سے لیٹڈ اس کو کوئی لوس ہوا ہو تو پھر وہ اگر کسی انسان کے اوپر میں لو کیس کرنا چاہے تو وہ کیس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کرز ابھی تک اس نے چکایا نہیں ہے اور پھر تھی ان انکورپیٹ اسسیشن ان انکورپیٹڈ اسسیشن وہ ہوتی ہے جو خود کو ابھی تک اس نے ریجسٹر نہیں کروایا کمپنی آرڈنس کے اندر یا پارٹنرشیپ ایکت کے اندر خود کو ابھی تک اس نے ریجسٹر نہیں کروایا مطلب وہ ابھی تک لیگل پرسن نہیں بنی ٹھیک ہے اب باتے ہیں جو اسی چونٹ ٹائپ آپ پرسسنلٹی ہوں کہ وہ کون سے بندے ہیں جن کے اوپر کیس نہیں کر سکتا وہ کون سے ایسی پرسنلٹی ہیں جن کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے,... فورین سotion سورور یعنی فورین سورور で اللہ اگر کسی کنٹری کا head of state ہے تو وہ سو نہیں ہو سکتا لا آف ٹوٹ کے اندر یا پھر کسی کنٹری کا king ہے یا monark ہے تو وہ سو نہیں ہو سکتا کسی بھی لا آف ٹوٹ کے اندر اگر پیزنگ پاکستان جاتا ہے فورین میں کسی میٹنگ یو این کی اسمبل میں جاتا ہے کسی میٹنگ کے وجہ سے تو وہاں پر اگر اس کے ہاتھوں ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے کوئی ٹوٹ کمیٹ ہو جاتا ہے تو وہ سو نہیں ہو سکتا وہاں پر یا پھر اگر کوئی پریٹش کا کوئی لارڈ یہاں پر آتا ہے یعنی king جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے اس کے ہاتھوں سے کچھ ٹوٹ ہو جاتا ہے تو وہ سو بھی نہیں ہو سکتا یہ ایمینیٹی ملی ہوتی ہے کہ head of states کو kings کو جو sovereign ہوتے ہیں فورین کے ان کو اور دوسری اس میں personality ambassador اور ڈپلومیٹ اب ambassador اور ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس کے representative ہوتے ہیں اور public international law کے اندر ان کو ایمینیٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ سو نہیں ہو سکتے ان کے اوپر case نہیں کر سکتا اگر کوئی authority کے متعلق وہ کام کر رہے ہیں دوسری اسٹیٹ کے اندر پاکستان ایمبیسی ہے اور وہاں پر جو امریکن ایمبیسی ہے اسلام آباد کے اندر اگر اس کا کوئی representative ہے یا ایمبیسٹر ہے امریکہ کا یا کوئی ڈپلومیٹ ہے امریکہ کا جس سے ہمارے یہاں بھی ایک واقعہ ہوا تھا لاہور کے اندر کہ ایک ڈپلومیٹس ہے جو اپنا یورپ کا اس نے ایکسٹرن کیا تھا اس کے اوپر case نہیں درج ہوا نا لاف ٹوٹ کے مطابق اسو نہیں ہوا وہ تو ایمبیسٹر و ڈپلومیٹ کسی بھی کنٹری کا پبلک انٹرنشنل اندر اندر ایک جنرل رول ہے کہ اسے ایمینیٹی ملی ہوتی ہے ایک قسم کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سو نہیں ہوسکتا کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ہاں اگر اس کی authority ہے اور پھر اگر اس کو چارج کرنا ہوگا تو پبلک انٹرنشنلہ میں آپ کو جانا ہوگا ٹھیک ہے تو ایمبیسٹر و ڈپلومیٹس جو ہے وہ سو نہیں ہوسکتے اور تیسری پرسنیل ہے پبلک اوفیشل پبلک اوفیشل سے مراد ہے آپ کا پولیس آپ کی آرمی آپ کی فائر برگیڈ آپ کے دوسرے جو گورنمنٹل ادارے جو پبلک کے لئے کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ سے پبلک کے لئے کام کرتے ہیں اگر کوئی فائر برگیڈ کہیں پر اس کے آگ بوجانی ہے اور وہ تیز رفتر میں جا رہی ہے یا پھر ایمبولنس آپ کی اور کسی کو وہ اس کی ٹکر لگ جاتی ہے اور ٹوٹ کمیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے وہ لائیبل نہیں ہے اور وہ سو نہیں ہو سکتی آپ کی پبلک اوفیشل اگر کوئی پبلک جوٹی دے رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس کے دوران کوئی ٹوٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ سو نہیں کر سکتے نہیں ہو سکتے اور پھر جو اس کے بعد آپ کی چوتھی پرسنیلٹی ہے کارپریشن ریجسٹر یعنی ارگنیزیشن یا کارپریشن جو ریجسٹر ہیں کمپنی آرڈیننس کے اندر یا پارٹنشپ ایکت کے اندر تو ان کے اوپر بھی کیس نہیں کر سکتا صرف اگر وہ کارپریشن جو اس ہوں گی اگر ان کے بیچ میں کوئی کنفلیکٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ سو نہیں ہو سکتے ان کے اوپر کیس نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر اور پھر ٹریڈ یونین ریجسٹر اگر ٹریڈ یونین ہیج کوئی جیسے کہ کارپریشن پورٹ کارپریشن کے اندر بہت ساری ٹریڈ یونین ہیں تو وہ اگر کوئی ان کے بیچ میں کنفلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک شپ ہے ٹریڈ یونین ہے جو سامان فرن میں پہنچاتی ہے کسٹم ٹیکس پر ایک انتی ہے یعنی 200% کسٹم ٹیکس پر ایک انتی ہے وہ آپ سے لیتی ہے کوئی تقریباً ایک لاکھ روپے اور آپ ایک دوسری فریڈ یونین ہے وہ کیا کرتی ہے وہاں پر جو ہے آپ سے پچاس دار روپے لیتی ہے تو ایک فریڈ کا جو کسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک لاکھ روپے سے آپ کم نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر اگر کوئی کمپنی اس کے اوپر سو کرے گی تو وہ نہیں کر سکتی کیونکہ ایک اندر ایکٹ کے اندر وہ ریجسٹر کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا وہ لیگل پارسنیلٹی ہے تو انہوں نے کچھ جیز ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ کون ہی نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایلین انیمی کیس نہیں کر سکتا اس کے بعد چائیلڈ کیس نہیں کر سکتا کیوں وہ خود مینٹین نہیں کر سکتا اس کے بعد کنویکٹڈ پرسن جو ہوگا وہ نہیں کر سکتا اس کے بعد جو ہے آپ کا بینکرپٹ وہ نہیں کر سکتا ہزبین اور وائف جو وہ نہیں کر سکتے ان انکورپریٹڈ اسوسیشن وہ بھی نہیں کر سکتی اور پھر آپ کو بتایا کہ کس کے اوپر کیس نہیں کیا جا سکتا فورن سوورن کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا ایمبیسٹری اور ڈیپلومیٹس کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا پبلک آفیشل کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا کورپریشن اسوسیشن کے اوپر کیس نہیں ہو سکتا جو ریجسٹر ہے کمپنی آرڈینس کے اندر اور ٹریڈ یونین کے اوپر بھی کیس نہیں کر دیا سکتا کیونکہ وہ انٹرسٹریل جو ریلیشن ہے اور کمپنی آرڈینس کے اندر بھی وہ اپنا ریجسٹر ہے تو ان پرسنیلٹیز کے اوپر جو ہے کیس نہیں ہو سکتا اوپر پرسنیلٹیز کیس نہیں کر سکتی یہ آپ کی پرسنیل دیسیابلیٹیز اور اب دوسرا ٹاپک ہے ڈسچارج آف ٹوٹ ڈسچارج آف ٹوٹ سے ہم متعلق لیتے ہیں کہ کسی کو ٹوٹ سے ریلیس کر دینا مطلب وہ ٹوٹ سے ٹوٹ جو لا ہے یا سو ہے اس کے اوپر ختم ہو جائے تو پہلے پہلے ہم ایک میکسیم ہے کومن لا کی اس سے ہم ریڈ کریں گے اس کی میننگ رکالیں گے جیسے میکسیم ہے ایک شو پرسنیلز موری شر ایم پرسونا جس کا میننگ ہے کہ پرسنیل ایکشن پرسنیل رائٹ یا پھر ایکشن ڈائے ویڈ پرسن کہ کوئی بھی پرسنیل رائٹ یا پرسنیل ایکشن پرسن کے ساتھ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مطلب اگر کوئی رونگ ٹوٹ کے اندر اسپیشلی ٹوٹ کے اندر کوئی رونگ ڈن کرتا ہے تو وہ ایکشن اس کے ساتھ ختم ہی ہو جائے گا سمپل بات ایک جنرل لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ با کسی دوسرے بندے کو مارتا ہے تو پھر اگر اس کو فاسی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی اس کا ایکشن اس کے ساتھ ختم ہو گیا اس کا رائٹ اس کے ساتھ ختم ہو گیا اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ ختم ہو گئی اب اس کی جو فیملی ہو گیا اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا مطلب پرسنیل ایکشن جو ہوگا وہ پرسن کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اب اس کے اندر ٹو ٹائپس آف کٹیگریز آتی ہیں یعنی two personality ہیں توٹ کے اندر ایک جس کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور دوسرا جو غلط کرتا ہے یعنی ایک wrong person اور دوسرا wrong doer یعنی ایک جس کے ساتھ ہوا توٹ اور دوسرا جس نے توٹ کیا اس کے ساتھ اب جس کے ساتھ توٹ ہوا ہے اب اس کو سفر ہے پین ہے تکلیف ہے ٹھیک ہے اور ایک wrong doer ہے اس نے کیا ہے اگر wrong done بندہ وہ مر جاتا ہے اور wrong doer زندہ ہے تو wrong done person جس کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کی family claim کر سکتی ہے wrong doer سے پر اگر wrong doer مر گیا ہے اس action سے اور wrong جس کے ساتھ ہوا ہے وہ زندہ ہے تو پھر اس کی family claim نہیں کر سکتی کیونکہ wrong doer کے ساتھ اس کا action مر جائے گا پر ہاں اگر مسئلہ property سے related ہے مسئلہ اگر کسی will سے related ہے تو وہ چلتا چلے گا اس میں family claim کر سکتی ہے پر اگر مسئلہ اس personal action سے اس personal اس بندے کو یعنی physically اس کو ہے یا emotionally اس کو ہے یا mind جو ہے اس کا اس کے حساب سے ہے یا اس کو reputation کو ہے مطلب wrong doer کے action سے کسی دوسرے بندے کی reputation کو نقصان ہوا اس کی physical جو جو اپنی body ہے اس کو نقصان ہوا یا اس کو emotional distress ہوا ہے تو پھر ان cases کی اوپر اگر wrong doer مر جاتا ہے جس نے غلط کیا ہے اس کے ساتھ تو پھر claim ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ وہ claim نہیں کر سکتے اس کی family سے پر اگر مسئلہ property related ہے تو پھر وہ جو ہے ان کی family وہ claim کر سکتی ہے مطلب اگر wrong done person جس کے ساتھ غلط ہوا وہ مر گیا اور wrong doer زندہ ہے تو family claim کر سکتی ہے پر اگر wrong doer مر جاتا ہے اور wrong done person زندہ ہے جس کے ساتھ غلط ہوا ہے وہ زندہ ہے اور wrong doer مر گیا تو family claim نہیں کر سکتی تو یہ دو personality's تھے مزید ان کو آگے پڑھائیں گے کہ کس طرح سے discharge the tot کا تو اس میں سب سے پہلے دو words آتے ہیں accord اور دوسرا satisfaction accord کا جنرل معنی ہوتا ہے agreement agreement کے جس کے ساتھ غلط ہوا وہ بندہ wrong doer یعنی جس نے غلط کیا اس کے ساتھ agreement کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے مجھے مارا میری tongue ٹوٹی اب اگر آپ مجھے اتنے پیسی دے دو یا پھر wrong doer سے offer کرتا ہے کہ میں آپ کو پچاس ہزار روپے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں آپ کو پچاس ہزار روپے دیتا ہوں اور معنی کو رفع دفع کرو اور ٹوٹ جو ہے وہ آپ مجھے release کرو اس ٹوٹ سے اور اگر wrong done person اگر wrong done person ان پیسوں پر متفق ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پچاس ہزار روپے میرے لئے بلکل صحیح ہے میں مانتا ہوں پچاس ہزار روپے کافی ہے میرے لئے میں ٹوٹ سے آت لیتا ہوں تو یہ ہوتی سیٹسفیکشن اکورڈ کہ اس نے ایک ویلیوبل سیکیورٹی فرہام کی اس کو اس کو بولا کہ پچاس ہزار روپے دوں گا میں آپ کو اور وہ سامنے علا بندہ جس کے ساتھ ٹوٹ ہوا ہے وہ اگری ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں راضی ہوں پچاس ہزار روپے میں یہ کافی ہے میرے لئے تو پھر یہ ہوتی ہے سیٹسفیکشن یعنی جو امانٹ اس کے اوپر یوز کی جائے گی اور جو امانٹ کے اوپر اگری کیا جائے گا تو وہ سیٹسفیکشن ہو گیا آپ کی اکورڈ اور سیٹسفیکشن ایکچوال پیمٹ ہے کنسیڈرشن کی اس کے اوپر اگری کیا گیا تو وہ سیٹسفیکشن ہے ٹھیک ہے نا اور پھر دوسرا آتا ہے آپ کا رلیس سیکنڈ کنڈیشن آتی ہے رلیس رلیس سے مراد ہوتی ہے کہ کسی کو گوڈ ویل کے اندر گوڈ فیت کے اندر چھوڑ دینا یعنی بھائی تم نے مجھے گاڑی ماری میری ٹانگ ٹوٹی لیکن تمہارا مجھے دشمنہ ہے ہی نہیں نا خیر ہے انسان ہے گلتی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ چلے جاؤ آپ کے اوپر کیس نہیں کر رہا تو یہ گوڈ ویل کے اندر گوڈ فیت کے اندر اس نے چھوڑ دیا پر آپ کسی کو پریشرلائز نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ آپ مجھے چھوڑو کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو چھوڑے اگر وہ گوڈ فیت میں اور گوڈ ویل میں آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے آپ کو ریلیس کر سکتا ہے یعنی اور تھرڈ کنڈیشن آتی ہے ججمنٹ سیکشن 11 سی پی سی کے اندر ہے ریسو جڈیکٹا ریسو جڈیکٹا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ لاغ ٹوٹ کے اندر اگر ایک کیس سولو ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو سیم کیس کے اندر انوال نہیں کیا جائے گا فور ایگزمپل کیس سے سیمپل سی بات لیتے ہیں کہ اگر ججمنٹ آ گیا ہے کسی کی ایک ٹوٹ کے اندر کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی اور جج نے ججمنٹ دے دی کہ پچاس تہار روپے انف ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے پچاس تہار روپے انف ہیں آپ کے لیے اور میں اس کیس کو ختم کرتا ہوں یہی پر اور ٹوٹ ختم ہو جائے گا پر اگر پھر سے وہی بندہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے تھوڑ گراؤنڈ آگے پچھے کر کے ٹھیک ہے نا پہلے اگر کیس میں میری دو ہڈیاں ٹوٹی تھی اب تو تین ہڈیاں لکھ کے آتا ہے کیس میں پھر اسی بندے کے اوپر انہی گراؤنڈ پر پھر کیسے کیس کرتا ہے تو یہ کیس جو ہوگا وہ انوالیڈ کیس کے لائے گا اور کوٹ اسے بغیر سنے ہی ریجک کر دے گی اسے ریس جو ٹا کہتے ہیں کہ اگر کسی کیس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہو فائنل ججمنٹ آ چکی ہو تو پھر وہ کیس دوبارہ نہیں ری اوپن نہیں ہوگا دوبارہ سے نہیں کیا جائے گا اس دوسری بندے پر اسی افیکٹ کے اوپر اسی گراؤنڈ میں ہم اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک ہی کیس کے اندر ٹرائل ہو چکا ہے اور اس کی سزا اس کو مل چکی ہے تو پھر سیم کیس کے اندر پھر سے وہ دوبارہ ٹرائل نہیں کیا جائے گا یا سیم فیکٹ کے اوپر پھر سے اس کے اوپر کیس داخل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے نا ایک بندہ ایک کی ایکشن کے لئے لائیبل ہوتا ہے تو اسے ہم ججمنٹ کیتے ہیں ججمنٹ آگئی تو توٹ آپ کا ڈسچارج ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر دوبار آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے توٹ کا ان سیم فیکٹس کے اوپر اور دوسری تیسری کیونکہ ہوتی ہے آپ کی جو تھی وہ ہے لاف لیمیٹیشن کہ آپ کو چوٹ لگی آپ نے پانچ سال کے بعد میرے اوپر کیس کرنے کا سوچا کب نہیں ہوگا لاف لیمیٹیشن ایکٹ کے مطابق جتنا ٹائم پیرڈ آپ کا ہوگا اسی ٹائم پیرڈ کے اندر اندر آپ کو کیس کرنا ہے اگر اس ٹائم پیرڈ ایکسپائر ہو گیا گزر ہو گیا جا ختم ہو گیا تو وہ پھر کیس نہیں ہو سکتا میرے اوپر لاف لیمیٹیشن کے ساتھ ہے ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ آپ اگر ٹائم ٹوٹی ہے تو آپ چھ مہینے کے اندر کیس کر سکتے ہو اس بندے کے اوپر یا ایک سال کے اندر کیس کر سکتے ہو اگر ایک سال گزر گیا پھر آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے یہ ہوتی ہے آپ کی لاف لیمیٹیشن کے اندر اور پھر پانچ وی آپ کی جو ہے وہ ہے ویور بائی الیکشن ویور بائی الیکشن کیسے ہوئی کہ آپ نے گاڑی جا کے کسی کو مار دی کسی دوسرے گاڑی کو اس کی گاڑی بھی ٹوٹی ہے اور جو ہے اپنی اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہے اب وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے گاڑی بنوا کے دو میں ٹانگ والے پیسے آپ سے نہیں لیتا مطلب میں چوائس کرتا ہوں یعنی وہ الیکٹ کرتا ہے کسی ایک ریمیڈی کو الیکٹ کرتا ہے کہ مجھے گاڑی بنوا کے دے میں ٹانگ کو نہیں بنتا اب وہ بندہ اسے گاڑی بنوا کے دے دی اس نے اب جو سامنے بندہ اسے ٹانگ ٹوٹی ہے وہ اب کہتا ہے کہ بھائی میری ٹانک کے پیسے مجھے دو تو یہاں پر کوٹ بول گئے آپ پیسہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے الیکشن کیا ہے آپ نے اس چیز کو الیک کیا ہے خود الیک کیا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے اس چیز کو میرے ریلیس کر رہا ہوں مجھے ٹانک کے پیسے نہیں چاہیے مجھے گاری کے پیسے چاہیے تو آپ کو صرف گاری کے پیسے ہی ملیں گے ٹانک کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے اور اگر بندہ کیس ہار جاتا ہے اور پھر سے کسی دوسری چیز کے اوپر پھر اس سے اوپر کیس کرتا ہے ٹھیک ہے نا اگر میں نے بولا کہ مجھے گاری بنوا کے دو اور پھر میری نگلیجنسی جو ہے وہ ثابتی نہیں کر سکا وہ کہ بھئی اس کی گلتی تھی اس نے مجھے گاری زبرز ہی ماری ہے لیکن اگر وہ ثابتی نہیں کر سکا اور کیس ہار جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹانگ کا کیس وہ نہیں کر سکتا اگر میری ٹانگ بھی ٹوٹی تھی وہ اس کی گلتی تھی میری نہیں کہتی تو پھر وہ کیس نہیں کر سکتا ہے اس کنڈیشن کے اوپر بھی اور دوسرا ہے اکیوئنسس اکیوئنسس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پرسنل کوتہ ہی یہاں جسے ہم کہتے ہیں کوتہ ہی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کیس کرنے کے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیس کرنے کا اور آپ کے پاس جو ہے انسولونٹ ہو آپ جو آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو کیس کرنے میں ٹھیک ہے نا یہ سے پرسنل ڈسیبیلٹی ہوتی ہے آپ کو اسٹیٹ کوئی وکیل وکیل نہیں دے گی آپ کو گئے بھائی میرے پیسے پیسے نہیں ہے اسٹیٹ اب مجھے وکیل دے اسٹیٹ آپ کو وکیل نہیں دے گی آپ کو خود کرنا پڑے گا لاف ٹوٹ کے اندر یا پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی اور بندہ میرے ذرف کے لڑے کیس نہیں ہو سکتا یہ تو یہ آپ کی ڈسٹیاج آف ٹوٹ تھی پہلے پہلے آپ کا اکورڈ آتا ہے سٹیٹسفیکشن اکورڈ مطلب جو پیسے ہیں کہ آج کی جاتی ہے کہ بھائی میرے آپ کو پتنے پیسے دے گا اس چیز کے سٹیٹسفیکشن کہ جب سامنے والی پارٹن جس کے ساتھ ٹوٹ ہوا ہے وہ اگری ہو جاتی ہے اس کے اوپر کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کافی ہے تو آپ کا سٹیٹسفیکشن ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے ریلیز گوڈ فیت میں کسی بندے کو چھوڑ دینا ٹوٹ سے رسچارج کر دینا ججمنٹ کے فائنل ججمنٹ آگئی پھر دوبار آپ اس۔ بندے پہ کےس نہیں کر سکتے انہی گرونرس پڑھ جی صفیق سکتے انہی فیکس کے اوپر آپ زیادہ بندے پر کیسوڑی جن لگوacaksın اور پھر ججمنٹ ہو گئی اس کے بعد لا آف لگوٹتو کر ہوتا ہے لا آف لگوٹک مطلب محدود مددت مپر سے استف Her denen پہ آرین pist جیو آف ایکشن کہ آپ ساتھ ڤو ٹوٹ ہوئے ہیں جو ٹو ٹورٹ می ہوا ہے آپ کسی ایک کنڈیشن کو چوز کرتے ہو اور اس کی ایک ریمیڈی لینے چاہتے ہو تو پھر وہ آپ کو ایک ہی ریمیڈی ملے گی آپ دوسری ریمیڈی کے لیے پھر نہیں جا سکتے کور اکیونسز مطلب یہ کہہ ہوتی ہے کہ اپنی خود کی کورتہیوں سے پرسنل ڈسیبلیٹیز کی وجہ سے